نمسکار دوستو سواغات ہے آپ سبھی کا انڈین سٹڈی کے ہندی یوٹیوب چینل پر چلیے سٹارٹ کرتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں یوپی پلس کونسٹیبل کے لیے جی کے ٹیس سیریز کا پارٹ ایٹ ٹین ہے جس میں آپ خود کو جان سکتے ہیں کہ میری یوپی پلس کونسٹیبل کے لیے کتنی تیاری ہو گئی ہے اور دوستو اگر آپ اس ویڈیو کو پیڈی ایپ چاہتے ہیں تو ڈسکریپسن میں ٹیلیگرام چینل کا لنک دیا ہے آپ وہاں پر ایڈ ہو جائیے میں وہاں پر آپ کو پیڈی ایپ سینڈ کر دوں گا دوستو اس ویڈیو میں بیس کوسن کور کیے گئے ہیں اگر آپ کے سولہ سہی ہیں تو سمجھئے گا کہ آپ کی جو تیاری ہے بلکل ٹھیک چل رہی ہے لیکن دوستو آپ کو بتا دوں اگر آپ نے میرے چینل انڈین سٹڈی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دوستو اس لال کلر کے بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیجئے جیسے ہی آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے تو ایک بیل آئیکن بن کر آئے گا اس بیل آئیکن کو ضرور آن کر لیجئے کیونکہ ایسا کنے سے پر دن اپلوڈ ہونے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے کرے گی اور دوستو ویڈیو پسند آئے تو پلیس ویڈیو کو لائک جرور کیجئے گا کیونکہ آپ کا ایک لائک مجھے بہت موٹیفیشن دیتا ہے چلیے دوستو اسٹارٹ کرتے ہیں اور پہلا کوسطن دیکھ لیتے ہیں اور دوستو آپ سبھی جانتے ہیں کہ کسی بھی کوسطن کو اتر دینے کے لیے کیول آپ کے پاس دس سیکنڈ کا سمیں رہے گا پہلا کوسطن ہے آپ کا ایسپرین کہاں سے ملتی ہے پہلا آپسطن سے آپ کا پیٹرولیم سے دوسروں آپسطن سے آپ کا پیٹرولیم سے تیسروں آپسطن سے آپ کا ایک پیڑ سے اور لاشٹ اپسن دوستو ایسیڈوں کی رسائنک ابھی کریا سے تو دوستو آپ کا صحیح اتر کیا ہے سی ایک پیڑ سے نیکس کوسطن ہے آپ کا سوچی ایک کو سوچی دو سے سمیلت کیجئے تتہا سوچیوں کے نیچے دیئے گئے کوٹ سے صحیح اتر چنیئے ٹھیک ہے دوستو یہ آپ کی سوچی ایک اور سوچی دے رہے ہیں اس کو ملانے آپ کو آپس میں اور نیچے دیئے گئے چار اوپسن میں سے ایک اوپسن بتانے ہیں کہ آپ کا کون سا صحیح ہے ٹھیک ہے دوستو پروجیسٹیرون ٹیسٹوستیرون تھائر آکسن اور انسولن یہ آپ کو ملانا ہے کون قون سا صحیح ہے دوستو آپ کا اتر کیا ہو جائے گا یہ چار اوپسن سے دیکھ لیجئے آپ تو آپ کا اتتر ہو جائے گا دوستو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پریجو اسٹیرون دیا ہے وہ آپ کا مہیلاؤں سے سمبندیت ہے اور ٹیسٹو اسٹیرون دیا ہے وہ آپ کا انڈاسے یعنی کے پورسوں سے سمبندیت ہے تھائیروکسین جانتے ہیں دوستو آپ تھائیرائیڈ گرونتی سے سمبندیت ہے اور انسولین جو ہے وہ آپ کا اگناسے سے سمبندیت ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ چار آپ کے ملان ہوں گے نیکس کوسن ہے آپ کا بہستان جہاں پراک اسوک براہی برامی لپی کا پتہ چلا ہے پہلا آپسن سے آپ کا ناغر جنی کونڈا دوسرا آپسن سے آپ کا انورادہ پر تیسرا آپسن سے آپ کا برمگری اور لاشٹ آپسن دوستو ماسکی تو دوستو آپ کا سی اتر کیا ہے دی موسکی نیکس کوسن ہے آپ کا مد کالین بھارت کے مغل ساسک بستو تھے پہلا آپسن سے آپ کا فارسی دوسرا آپسن سے آپ کا افغانی تیسرا آپسن سے آپ کا چگدائی ترک اور لاشٹ آپسن دوستو ان میں سے کوئی نہیں تو دوستو آپ کا سی اتر کیا ہے سی چگتائی ترک جی ہاں دوستو مد کالین بھارت کے مغل ساسک چگتائی ترک تھے باور نے جس نوین راجونس کی نیب ڈالی تھی وہ ترکی نسل کا چگتائی ونس تھا جس کا نام چنگیز خان کی دبتی پتر کے نام پر پڑا تھا ٹھیک ہے دوستو نیکس کوسن ہے آپ کا دلی کا وحہ سلطان جس نے اپنے سن سمرال لکھے تھے پہلا آپسن سے آپ کا ال تو تمیس دوسرا آپسن سے آپ کا ولون تیسرا آپسن سے آپ کا اللہ دن کھل جی اور لاشٹ آپسن دوستو فیروز تک لگ تو دوستو آپ کا سی اتر کیا ہے دی فیروز تک لگ نیکس کوسن ہے آپ کا افواب کیا تھا ایک ٹول ٹیکس یا جکات جیسا دھارمک ٹیکس یا سیمہ سلک یا بیون پرکار کا کرک جیسے گرہ کر سچائی کر آدھی تو دوستو آپ کا سی اتر کیا ہو جائے گا دی افواب جو تھا ایک بسیس پرکار کا کرک جیسے گرہ کر سچائی آدھی اس میں سملت تھے نیکس کوسن ہے آپ کا بھومی محاپنے کے لیے دلی سلطنت کال میں کون سا محاپک پریوگ میں لائے جاتا تھا پہلا اپسن سے آپ کا قسمت اگلہ دوسرا اپسن سے آپ کا گلہ وکسی تیسرا اپسن سے آپ کا مساحت اور لاشٹ اپسن تو دوستو گاجی تو دوستو آپ کا سی اتر کیا ہے سی مساحت جی ہاں دوستو بھومی محاپنے کے لیے دلی سلطنت میں مساحت پددی کا پریوگ کیا جاتا تھا جب کی قسمت اگلہ جو آپ کا اے اپسن سے قسمت اگلہ وکسی کا پریوگ مغل بھوراجس بیوستہ سے تھا ٹھیک ہے دوستو نیکس کوسن ہے آپ کا مہاراڑا سانگا نے ابراہیم لوڈی کو کس ید میں پراست کیا تھا پہلا اپسن سے آپ کا خاتولی کا ید دوسرا اپسن سے آپ کا سارنگپور کا ید تیسرا اپسن سے آپ کا سیوانہ کا ید اور لاشٹ اپسن دوستو خانوا کا ید تو دوستو آپ کا سی اتر کیا ہے اے خاتولی کا ید یہ سایت پندرہ سو اٹھارہ میں لڑا گا جاتا ٹھیک ہے دوستو نیکس کوسن ہے آپ کا آجاد ہند فوج کے ادھیکاریوں نے لال کے لیے میں چل رہے مقدمے میں ان کے پکچ میں نملکت میں سے کس نے بقالت کی تھی پہلا اپسن سے آپ کا سی ارداز دوسرا اپسن سے آپ کا موتی لال نہرو تیسرا اپسن سے آپ کا ایم اے جنہ اور لاشٹ اپسن دوستو سر ٹی بی سپرو تو دوستو آپ کا سی اتر کیا ہے ڈی سر ٹی بی سپرو برس انیس سو پیتالیس میں سرکار نے آجاد ہند فوج کے قیدیوں پر ساربجنیک مقدبہ چلانے کا نیڑنے کیا جس میں آروپیوں کی طرف سے بقالت سر تیج بہادر سپرو نے کی تھی ٹھیک ہے دوستو نیکس کوسن ہے آپ کا نملکت گھٹناوں میں ان کا صحی کرم صحی کال کرم میں پرستت کیجئے لکھنا ہو سمجھوتا گاندھی اربن پونہ سمجھوتا سوینیہ وگیا آندولن کی انتم روپ سے باپسی تو یہ آپ کو صحی کرم میں سجانہ ہے ٹھیک ہے دوستو جو پہلے ہوگا اسے پہلے رکھنے جو بعد میں ہوگا اسے بعد میں رکھنے اگر آپ کو ڈیٹ یاد ہیں سب کی تو آرام سے رکھ لیں گے کہنے کا مطلب جہ لکھنا ہو سمجھوتا آپ کا انیس سو سولہ میں ہوا گاندھی اربن انیس سو اکتیس میں ہوا پونہ سمجھوتا انیس سو باتیس میں ہوا اور سوینیہ وگیا آندولن کب ہوا دوستو انتم روپ سے باپسی کب لے لیا گیا جہ انیس سو باتیس یا انیس سو تینتیس کے اسپاس سوینیہ وگیا آندولن واپس لے لیا گیا تھا تو دوستو آپ کا اتر کیا ہو جائے گا میں نے سب بتا دیا سب کال کرم چار بلکل صحیح ہیں نیکس کو سنے آپ کا ویک کونسی جگہ تھی جہاں آکھل بھارتی ہے کسان سوا کا پہلا دیویسن ہوا تھا پہلا آپسن سے آپ کا علاوات دوسرا آپسن سے آپ کا کلکتہ تیسرا آپسن سے آپ کا لخناؤ اور لاشٹ آپسن دوستو پٹنا تو دوستو آپ کا صحیح اتر کیا ہے سی لخناؤ نیکس کو سنے آپ کا نملکت میں سے کس نے بنگال کے بیواجن برس انیس سو پانچ کے برود میں ہندولن کا نیترتب کیا تھا پہلا آپسن سے آپ کا سریندر ناط ربینر جینے دوسرا آپسن سے آپ کا سی آر داس نے تیسرا آپسن سے آپ کا آس morbخرد جینے اور لاشٹ آپسن دوستو ربیندر ناط ٹیگور نے تو دوستو آپ کا صحیح اتر کیا ہے اے سریندر ناط بینر جینے نیکس کو سنے آپ کا بہیک کون تھے جنہوں نے انو سیلن سمیتی کی استhaapنہ کی تھی پہلا آپسن سے آپ کا پی میترا دوسرا اپسن سے آپ کا باریندر گوز تیسرا اپسن سے آپ کا بیڈی ساور کر اور لاشٹ اپسن دوستو نریندر گوز آئی تو دوستو آپ کا سی اتر ہے بی باریندر گوز انو سیلن سمیتی کی استعاپنا 1907 میں ہوئی تھی باریندر گوز اور بھوپیندر دت نے کی تھی نیکس کوسٹن ہے آپ کا دوستو نملکت میں سے کون سے ہمالے کے ترون ولت پروت یعنی کی نوین مولدار پروت کے ساکچ کئے جا سکتے ہیں پہلو اپسن سے آپ کا گہرے گڑے دوسرا اپسن سے آپ کا یو گھماؤ والی ندی مارگ تیسرا اپسن سے آپ کا سمانانتر پروت اور لاشٹ اپسن دوستو وہ اس کلن کے لیے اتردائی تریب درہال پروڑتا اب اس میں سے جو بھی سائی ہو آپ کو ان چار اپسن میں سے چھاٹنا ہے تو دوستو آپ کا اتر کیا ہو جائے گا دی یہ سبی جو چار اپسن دی ہیں یہ چاروں کے چاروں صحیح ہیں نیکس کوسن ہے آپ کا بھارت کی نملکت فصلوں پر بیچار کیجئے لوویا مونگ ارہر اپروکت میں سے کونسا دلہن چارہ اور ہری خاد ہے ہری خاد کے روپے میں پریوک ہوتا ہے یہ آپ کو بتانا ہے ان تینوں فصلوں میں سے تو دوستو آپ کا سائی اتر کیا ہو جائے گا ڈی لوویا مونگ ارہر یہ چاروں ہی سوری یہ تینوں ہی دلہن چارہ اور ہری خاد کے روپ میں پریوک کی جاتی ہیں بھارت کے پرطم تین سرودک گنہ اتھپادک راج کون کونسے ہیں یہ آپ کو بتانا ہے بیہار اتر پردیس مہاراشت یا اتر پردیس مہاراشت کرناٹک یا اتر پردیس مہاراشت تمیلناڈو اور لاشٹ اپسن دے دوستو بیہار اتر پردیس آندھر پردیس تو آپ کا سی اتر پردیس مہاراشت تمیلناڈو نیکس کوسن ہے آپ کا راشتی ہے مہارا ودیکار آیوک کا گھٹن کب ہوگا برس 1993 برس 1995 2008 یا 2003 تو دوستو آپ کا سی اتر پردیس مہاراشت تمیلناڈو اے برس 1993 میں نیکس کوسن ہے آپ کا بھارت کا کون سا راج سرودک عورت اتر پردن کرتا ہے مدبردیس جارکن اوڑیسا یا جب مقسمیر تو دوستو آپ کا سی اتر کیا ہو جائے گا سب جانتے ہیں اب رکھ سب سے زیادہ کہاں پر پائے جاتا جارکن میں نیکس کوسن ہے آپ کا مہادیپ الک کیسے ہوئے جولاموں کی فوٹنے سے بیورتنک سے کریا سے چٹانوں کے بلن اور بھرسن سے اور لاشٹ اپسن دوستو اپروک سبی سے تو دوستو آپ کا سی اتر کیا ہے بی بیورتنک کریا سے نیکس کوسن ہے آپ کا اور لاشٹ ہے نملے کے تمام سے کون سا سور منڈل کا بھاگ نہیں ہے چھوڑ گرے دھوم گے دو گرے یا نہاری کا تو دوستو آپ کا سی اتر کیا ہے ڈی نہاری کا تو دوستو یہ تھے آپ کے 20 کوسن اگر آپ کے چاہے پانچ سائیوں چاہے دس سائیوں چاہے پندرہ اور چاہے پورے 20 آپ ایمانداری سے کمنٹ بوکس میں بتائیے گا تو دوستو فلال کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے سیئر کیجئے جو ساتھ ہی ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کیونکہ مرے ہو جانا اسی طریقے کی ویڈیو آپ لوگ کے لیے لاتا رہتا ہوں نمسکار دوستو جے ہند جے بھارت موسیقی